اب دوسرا باقی ہے اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا اب یہ دیکھنے سے امراض یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ ماں پہ آزروں ناظر تھے یہ لنگویسٹک لٹریچر کی بات ہے جیسے قرآن میں آئے کے کافروں نے نہیں دیکھا زمینوں عثمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی یہ کوئی ویڈیو مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنائے کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ اُلٹی پڑے تھی اپنے چھتوں کے بند یعنی وہ کوئی تباہ برباد کوئی کھڑڑا تھے تو اس شخص نے کہا قال اللہ تعالیٰ المردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہتے تھے تو انہوں نے یہ کہا بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے دوبارہ اسے اروج کیسے ملے گا دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں ہم تو دونوں قائد کو صحیح سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 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 نیند بھی موت کی بہن ہے اس کے بعد اٹھا لیا وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فیزیکل موت بھی ہو سکتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابق آپ کو تو تین سو سال کیلئے سلا دیا تھا تین سو جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور تین سو دو ہجری اعتبار سے یعنی لیونر کے لینڈر کے اعتبار سے تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سوے رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم تو سو سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی سو سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حال ہمیں پہتے ہیں وانظر الہ حمار اپنے گدہ کی طرف دیکھ گدہ جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ابھی بڑے مزے کی بات ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدہ کو زندہ رکھ سکتا تھا خراب کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی ہوئی خراب جو ہے میں اس کو کس میں ٹھیک کرتا ہوں تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدہ سو سال کی عمر کبھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کبھی ہو سکتا ہے کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا اللہ یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے راکے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو سو سال تک یہ ہے موجزہ کھانے کو سو سال تک دیکھ رکھا ہے گدے گوما اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہے اسے لوگوں کے لئے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لئے بھی دیکھ ان کی ہڑیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں پھر اس پہ کیسے گوش چڑھاتے ہیں سر یہ منظر تو حضرت زیاد نہیں دیکھیں حالانکہ یہ روزانہ ہو رہے ہیں انسان کے کیس میں بھی جانداروں کے کیس میں بھی لیکن وہ فیزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے انسان کے کیس میں آگمس نو مہینے لگتے ہیں ہاتھی کے کیس میں بائیس مہینے لگ جاتے ہیں لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڑیاں تھی ان پہ اللہ نے ایسے گوش چڑھا ایک دم سامنے گزہ سامنے آئے ٹھیک ہے اللہ اچھا اللہ تعالی اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے پہمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا ایمان بضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں اگر پہمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کوئی دکھا رہا ہے تبابے کی طرح وہ زہر میں اسلام گلتے ہیں طاقت نہیں سیکھے مردے زندہ کرنا تو شیخ اپنے جانے ہیں کہ تم مردہ کلال ہے تو اس لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے لیتے قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا کہ بھی ازہر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدے کو بتا رہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا اگر ازہر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو بابے نے کہ تم مردہ زندہ کر لانے میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں خود اپنے آپ کو زندہ کر کرتے ہیں کسی اور انہوں نہیں ہرنا کیوں کسی معصومتی جان لیں گے جنہیں مصیفت کھڑی کیتی ہے وہ نہیں کونہ لے جائے جان چڑھائی جائے وہ کوئی سٹام پیپر لکھوالو کہ میں اگر دوبارہ زندہ آنا ہے تو میرا خون مارتا ہے تو کوئی بابا لیجے تیار ہونے لگا مردہ زندہ کر رہے ہیں سارے کرنے کی توبہ کوئی زندہ ہوگا ہے اپنی جان کوئی دینے کے لیے کہاں سے تیار ہونی تھی تو دیکھ پر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوست چڑھاتے ہیں فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ جب ان پہ یہ حقیقت کھل گی قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِرِ قَدِير انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر آ دے کہ اس کو کہتے ہیں حق الیقین ایک ہے علم الیقین عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین یہ حق الیقین ہے آخری درجہ کے اندر علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی بھی ہے آپ وہاں پہ پہنچے آگ آپ کو نظر بھی آگی دعاں اٹھتا با تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لی اسے کہتے ہیں عین الیقین یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا پہلے سب علم یہ یہ آنکھوں کی حق الیقین یہ ہے کہ جا کے آتھ بھی رہتے ہو جاتے ہیں کوئلے ہو جاتے ہیں تو پھر تو انہوں نے بتا لگ جائے گا پھر واقعی ہاتھ ہاتھ گھل کے سامنے آگی ہے کہ یہ آگ ہی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے بیسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ اس طرح کے جو ہیں وہ شوپیس مل جاتے ہیں جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے روشنی بھی ہوتی نہیں ہے اس کے پر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھوان بھی آپ کو تھنڈا فیڈ ہو رہا ہوگا تو تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے آپ ایک شخص کو اگر دھوان اٹھتے میں نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے حق الیدین آئے گا تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہچا دیا کیونکہ انبیاء اکرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعریف فرمانا ہوتا ہے ان کا ایمان جو ہے وہ آلہ درجہ کا ایمان ہے تو یہ دو واقعات تھے ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ قلبی مجادلہ ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا اور سو سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے اور اسی دورہ ان کے سارے ہام عمر لوگ فوت ہو چکے میں تھے وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑی زندہ تھی کوئی بڑی عمر والی اس نے حضرت عزیر کو پہچانے باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں پھر حضرت عزیر نے ان پر دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے یعنی اللہ طرح ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا قمران بنا سکتا ہے تو یہ دوسرا عروج تھا پہلا عروج ان کا وہ تعلوت اور جالوت کی جن کے بعد آیا پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ان کو دنیا پہ حکم منا دی